اسلام علیکم جی فنڈامنٹل آف فزکس ہیلی ڈے ریزنک والکر کا ٹینتھ ایڈیشن ہے چیپٹر نائن ہے سینٹر آف میس اور لینیر مومنٹم پرابلم نمبر فورتی تری ہے اب وہ کہتا ہے لمپیڈ میں سیات سو آٹھ بی سی میں سم اتلیٹکس کمپیٹنگ دا سٹینڈنگ لانگ جمپ یوز ہینڈل ہیڈ ویٹ کال ہیلٹرز تو لینٹھن دیر جمپ یعنی وہ ہاتھ میں وزن پکڑ کے جمپ لگاتے تھے یعنی جب وہ لمبا جمپ لگاتے تو ہاتھ جب پیچھے کی طرف کرتے تو ان کو پھینکتے تو ایک طرح سے ایکشن کرتے تھے نتیجہ تر وہ مزید آگے جاتے تھے آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ پیچھے کرتے تھے ان کو پھینک دیتے تھے اب آپ کے پاس کیا جی ہم کہتے ہیں مارڈرن میں سیمٹی ایٹ کیجی کا لانگ جمپ اگر بندہ لگاتا ہے جو اس نے ہالٹرز پکڑے ہوئے ہیں وہ کتنا ہے 5.5 کیجی کے ہیں پیچھے کی جانب وہ ان کو بالکل ہوریزنٹلی پھینکتا ہے پیچھے کی جانب میکسیم ہائٹ ایس سچ دیر ہوریزنٹل زیرو ریلیٹیو ڈا گراؤنڈ وہ کہتا ہے لیٹس لیفٹ آف ویلوسٹی اس کی تدائی ویلوسٹی جب اس نے اوپر کی جانب کیا وہ دے دی ہے لیول پہ کرتا ہے اور پھر آپ کے بعد ڈسٹنس جو ہے وہ ہم کہیں گے ہائٹرز کا ایڈ کرے گا اس کی کتنا یعنی ہائٹرز کی مذہر سے کتنا زافہ ہوگا اس کے ڈسٹنس میں یہ بتانا ہے اب جناب ٹیک آف ویلوسٹی ہمیں پتا ہی گئی ہے اس کا میکنیچوڈ نکال لیں گے تو آپ کہیں گے ایکس کمپننٹ کا سکیر وائی کمپننٹ کا سکیر تو یہ 10.31 آجے گا ثیٹا 22.83 آجے گا اب اگر ہم without ہیلٹرز رینج دیکھیں تو رینج کا ٹول تو ہمیں پتا ہے افتدائی ویلوسٹی بھی پتا ہے ثیٹا بھی پتا ہے تو یہ 7.75 میٹر آجے گا مگر اگر ہم ہیلٹرز لگاتے ہیں تو اب آپ کے پاس ان کے دونوں کا مائز 5.5 کیجی ہے ہم انہیں throw کریں گے at maximum height پہ جا کے تو مومنٹم کنزرویشن کیا ہو جائے گی یعنی throw کرنے کے بعد یہ throw کرنے سے پہلے اوکے یعنی یہ جب اس میں throw کرنے کے بعد یہ بچے گا آپ کے پاس اب کیا جناب آپ اس میں سے اسے آئی لکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ رہے کہ یہ جناب آپ کی initial velocity کو represent کر رہا ہے وی آئی ایکس تو اب آپ کے پاس کیا ہے جی کہ ہمیں یہاں سے throw کرنے کے بعد والی velocity چاہیے کہ جب انہوں نے ہیلٹرز throw کر دیے تو آپ کے پاس وہ ایم پلس ٹو ایم آور ایم انٹو یہ ایکس آجے گا اب چینج ان ایکس کمپوننٹ اگر ہم کہیں تو آپ کہیں گے initial velocity تو ہمیں پتا تھی وہ تو یہ آجے گی اس میں سے ایکس کمپوننٹ کتنا تھا نائن پوائنٹ پائی تو اب ہمیں جو وی آسٹی پتا ہے وہ ایکس ایکس کی جب انہوں نے ہیلٹرز throw کر دیے تو دونوں کی چینج نکال لیتے ہیں اب آپ کے بعد دونوں کی چینج نیلیں گے تو وہ ویلیو ہم نے پلس کر دی اب چھوٹے ہم کی ویلیو فائی پوائنٹ پائی پندے کا محص ففٹی سیونٹی ایٹ کیجی ہے تو ون پوائنٹ تری فور میٹر پر سیکنڈ آجے گا اتنی اس کی velocity میں اضافہ ہوگا اب میکسیمم ہائٹ کتنی دیر میں پہنچے گا جہاں پہ جا کے اس میں throw کرنا ہے تو وہ ہم اس tool کا سارا لے لیں گے وی آئی فزیکل ہمیں پتا ہے کتنی ہے فور ہے تو یہاں سے ہم وہ فور ڈیوائیڈ بائی نائن ایٹ زیرو پائنٹ فور ون آجے گا اب آپ کو چینین بھی پتا ہے اب آپ کو ٹائم بھی پتا ہے تو اس کی رینج کا اضافہ نکال سکتے ہیں تو کتنا آجے گا ڈیلٹا وی ایکس انٹو ٹی تو یہ سارے سال کریں گے زیرو پائنٹ پائی پائی میٹر تو اس کا مطلب اتنی رینج میں اضافہ ہوگا تو پہلے تھی سیون پائنٹ سیون فائی تو اگر ہم یہ بھی ایڈ کر دیں تو یہ ایٹ پائنٹ ٹو زیرو کے ناؤنٹ میں بن جے گی اس کی رینج یعنی اضافہ ہو جائے گا اس کی رینج کے اندر تو یہ جنا ہمارے پاس سلوشن ہے اگر آپ کو اس میں بھی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو نیچے کوئنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکھیں انشاءاللہ نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ